ایسرائیل بنے گا بنے گا حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ یہاں تک کہ ترکی سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا البتہ مدینہ کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نے پورا ہونے دے گا مدینہ میں داخل ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملے گا بارہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک ہزار بیٹے ہوں گے تو نو سو نننان میں ختم ہو جائے گی ایک بچے کا یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے تو پرندہ جو ہے کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے گدھ ہے وہ تو بڑی خوشی سے اترے گے تناول فرمائیں گے لاشوں کو اسی طرح اتنے سے کوئے ہیں چیلے ہیں لیکن جو نفاست پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے تو ایک برندہ اٹھا چلا جائے گا اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ بھی ملے گی لاشیں لاشیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ تھکھ ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے گرے گا تو لاش پر گرے گا یہ وقت آنے والا ہے اور یہ یہودیوں کے ہاتھ یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت جو ان کے ہاتھ میں آلیکار ان کے ہاتھ وہ آنا ہے میرے نزید اس کام کے لیے اس ملوم قوم کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملوم ہو جو گیا اس کو باقی رکھا گیا اسے یہ موقع دیا گیا ہے اس نے اسرائیل بنا لیا ہے تقریباً دو ہزار سال کے بعد وہ دوبارہ آکر آباد ہوئے ہیں اس ہر زمین میں جہاں سے نکال دیئے گئے تھے ستن عیسوی کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا یہ بڑی تلخ باتیں یہ یاد کر دیجئے کیونکہ یا تو قوم اسی میں صلاح کر دی جاتی ہے جیسا کہ ہوا قوم نوح قوم حوت قوم عاد قوم سموت قوم شعیب یہ ہوا کی نہیں ہوا اور صدوم اور عابورہ کی مستیعیں جو حضرت لوت بھیجے گئے اور آل فرعون جو حلاق کیے گئے یا تو پوری قوم حلاق کی جاتی ہے نہیں یہ یوں سمجھئے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے یہ کیوں کیا گیا اب اس میں میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لئے قبول کرنے آسان نہیں حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور منظوبِ علیہم قوم ہے سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں دالین یہ نصارہ ہیں اور منظوبِ علیہم یہ یہودین ہیں اور قرآن کہتا ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْكِتَابِ علَى لِسَانِ دَاوُدَ عِسَبْ وَعِسَبْ مِنِ مَرْيَمْ لَعْلَانَتْ کی گئی ایک ملعون اور منظوب قوم کے ہاتھوں آخری امت امتِ محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے اس لئے ان کو بچایا گیا یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا بولانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے چونکہ وہ راجپوت تھے یوپی کے راجپوت مشتقی حصے کی کہ ہمارے ہم کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے چمار کے ہاتھوں جھوٹا لگوایا جاتا تھا اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جھوٹا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی لیکن یہ کہ راجپوت کی کا جھوٹا گرا ہے نا پڑا ہے لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جھوٹا اس کو آپ انگلیزی میں کہتے ہیں تو ایڈ انسلٹ و انجری وہ تکلیف بھی ہے جھوٹا کھا دے کی اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار بار رہا ہے یہ امت سب سے خیر امت ہے کنتم خیرہ امتیں فروجت ملنہاس اس کے لئے عذاب بھی بدترین آئے گا اور کن پر آئے گا اس امت کا جو اصل نیوکلیس عرب جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے غیل للعرب عرب کے لئے بہت بڑی حراکت اور آج ہماری نظر میں آرہا ہے وہ ملعون اور مغضوبِ علیہم قوم ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھوکی گئی ہے اور تیس کروڑ کے قریب عرب بے ہمیتی بے غیرتی بزدنی کمزوری ذلت مسکرت کی مثال بنے ہوئے کوئی بول سکتا ہے اسے اسرائیل کے خلاف کوئی بول سکتا ہے تیس پہتیس لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہودی اس سے زیادہ تو امریکہ میں پچاس لاکھ کے در کل سوا کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا کے اندر لیکن دیکھئے جو چاہتا کرتا ہے جب چاہاں اس نے ایراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کر کیا ہے انہوں نے دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی وہ سعودی عرب کی فضا بھی ہوئی ہے اللہ تعالی نے یہ کوڑا ان مسربانوں کے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو ان میں حضور کو اٹھایا ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نادل کیا تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے یہ ہے میرے نزدیک واللہ علیہ